ایک دنے مدد کرنی ہے ہماری اور ہمارے کناؤں کو معاف کرنی ہے یہ بلیور کا ڈیٹیڈ ہوتا ہے یعنی اللہ کی میں ایسے نہیں کہا تھا نا کہ ان سے صحابی سے کہ یہ جو ہے نا یہ اس آیت کے نا تشریح ہے یہ دعا اللہم اعینی علی ذکریکا و شکریکا و حسن عبادت اللہ میرے مدد کر کہ میں تیرا ذکر تیرا شکر اور تیرے بہترین دکھتے بات کر سکوں یہ اللہ کی سپیشل توفیق ہے سو ریپنگ آپ انشاءاللہ اے دینہ سرات المستخیم اے دینہ اے دینہ جو ہے نا اے دینہ اے دینہ میں ڈیسپریشن ہے جیسے فر ایسیمپل ایک یہ کہتے ہیں کہ یار ابو ساد مجھے کھین لیے پانی دیں گے میں کھنٹا بیٹ بھی کر ساتھا ہوں پانی نا ملے ملے ٹھیک ہے مجھوں کی وزنہ نہیں ہے جیسے لیکچر سے پیائے کہ ہمیں پانی نہیں ہے اگر نہیں ملا تو ہم لیکچر کے بعد پی لیں گے لیکن اے دینہ میں ڈیسپریشن ہے جیسے ایک پیاسہ مرنے والا ہوں نا اور اس کو کہہ پانی لاؤ پانی لاؤ پانی لاؤ پانی لاؤ مجھے پانی لاؤ یہ ہے اے دینہ ایک چلی نا اس میں بڑا سا بہت سنداز ہے جنرلی میں آپ سے کہا کہوں نا کہ I need help تو آپ کا پہلا سوال ہوگا You need help in what? تمہیں کیا چاہیے میں آپ کو بتاؤں گا اچھا ہے میرا وہ کام پھنسا گیا اچھا میری گاڑی خراب ہوئی یہاں پہ جب ہم اللہ طرح سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں It is as if کہ اتنی desperation ہے the person is hanging on a cliff for instance ہوتا کہ ہے desperation میں جب آپ نے دیکھو کہ بڑی problem میں ہے he needs immediate help اس کو چاہیے تو وہ ہنا پورا سنٹنس نہیں کہہ رہا ہوتا وہ کہتا ہے help help لوگ دیکھ رہے تھے اس کو ہو کہتا ہے وہ کہتا ہے مجھے درخ سے اتارو اسی نہیں کہتا ہے وہ پوری تو شریح نہیں کر رہا ہوتا کہ اس مجیبت میں ہے ٹھیک ہے تو ایون فائر بھی اگر آگ لگ جائے میرے گھر میں اگر آگ لگ جائے اگر آگ لگ جائے نکلے ہیں آگ لگ جائے ہاں 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 ایک لفت آپ ریپیٹ کرتے ہیں اچھا ایکشلی ہم لوگ جو دعا مانگ رہے ہیں نا یہ بڑی ڈسپریٹ سیٹویشن میں مانگ رہے ہیں اور ڈسپریٹ سیٹویشن میں ہمیں یہ نہیں بتایا کیا جا رہا ہے the first thing you would ask him is what it is very profound اللہ تعالی رزق تمہیں دے رہے ہیں تمہارے بین مانگے اللہ تعالی تمہیں اولاد دے رہے ہیں اپنی طرف سے دے رہے ہیں تمہیں کپڑا دے رہے ہیں مال دے رہے ہیں تمہاری فزیک ہے سب کچھ تمہارے بین مانگے تمہیں دے دیا ہے وَآتَاكُم مِن کُلِّ مَا سَأَلْتُم لیکن اللہ تعالی ہدایت جو ہے نا ہدایت ہدایت گائیڈنس نوٹ اونلی اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ سمجھیں کہ بائی ڈی فولٹ مجھے ہدایت مل گئے نہیں آپ ہدایت مانگیں گے تو اللہ تعالی آپ کو دیں گے it's not that cheap اور اس سے بڑی بلیسنگ مطلب انسان کو سب کچھ ہے اور ہدایت نہیں ہے لوزر ہے لوزر ہے اور کچھ نہیں ہے نا اور ہدایت ہے وہ سیدھے راستے وہ یہ نا ہر اتنی بڑی سے بڑی ایکویشن ہے اس کو ملٹیپلای پر زیرو کر دیں اور وہ جس ذات سے مانگتے ہیں نا یعنی اگر تو کسی چھوٹے موٹے سے مانگیں تو کچھ اور مانگ سکتا ہے انسان جب اللہ سے مانگ رہے ہیں نا تو اللہ سے پھر ہدایت ہی مانگ رہا ہے سب سے امپورٹن چیز نہ نہ مانگ رہا ہے آپ کو آج آپ کی میٹنگ ہو جائے نا آپ تو پرائیمیسن چیز ہو گئے آج شباز شریف آپ کی میٹنگ ہو جائے اور آپ کے دس کام ہیں آپ کونسا کام مانگیں گے جو آپ کے لئے سب سے امپورٹن ہے آپ کہیں گے یہ میرا کام کرا ہے اللہ تعالیٰ نامتا ہے کہ ہر نماز میں ہر ترکت میں سب سے امپورٹن چیز آپ نے مانگ رہے ہیں جو اسے تو مانگ رہے ہو نا جو اسے تو مانگ رہے ہو نا اس جیسے ہے بھی کوئی نہیں تو اسے مانگو اور مانگ رہے میں پھر ہدایت مانگو اور پھر ہدایت بھی یعنی پھر اللہ نے اکسپلین کر دی کہ جن کا راستہ انہم تعالیٰ ہم کون ہیں من النبیین وصدقین وشہدہ وصالحین یا رب ان کو کہتا ہے اللہ ہم ابھی انبیاء تو نہیں بن سکتے تو کونسکم صدقین شہدہ وصالحین کے راستہ مل جائے یعنی اللہ نے بتا جائے ہدایت تو مانگ رہے لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ کین کا راستہ پر چلنے ہیں اگر آپ ہدایت صرف یہ نہیں کہ تم چل رہے جسٹن وی بی کے راستے پر ہو اور ادھنا صدقین وصدقین کہہ رہے ہو اچھا مسلمان جو ہیں مسلمان یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ یا اللہ شو اس رول موڈلز یعنی رول موڈلز ہمیں بتائیں تو اس لئے ہم کہتے ہیں سرات اللہ دین انہم تعالیہم غیر المغضوب انہم تعالین ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں جو نیک لوگ ہیں ان کا راستہ دکھائے گا اور جو فر ایسیمپل ویلنز ہیں نا ان کا راستہ دکھائے گا اللہ سبحانہ وتعالی سیز یور دعا ایکسپٹڈ آگے تم قرآن مجید پڑھنا سٹارٹ کرو گے تمہیں نبیین کے تذکرہ بھی مل جائے گا تمہیں جو ہے فیرون کا بھی تذکرہ ملے گا تو تم نے کس کو فالو کرنا ہے اور پورا قرآن ہے یہ نا اس میں آپ دیکھیں انبیاء کا ذکر ہے صالحین کا ذکر ہے پھر آپ کو ڈیفرنٹ قوموں کا ذکر ہے کن کن ٹائپس او قوموں کا تھا یہود کا ذکر ہے نصارہ کا ذکر ہے ملکہ انسانوں کی قوموں کا آپ نے بتا دیا ملکہ یہ جس طرح کہتا ہے نا قرآن کا خلاصہ اس لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کلیرلی بتا دیا کہ کس کو فالو کرنا ہے اور کس کو فالو نہیں کرنا ہے یہ نا اگر آپ کو بتا دیا نا ایسے بن جاؤ تو آپ شاید کچھ چیزیں دوسرے والی کے بھی کر دیو کہ شاید کیا نہیں ہے کرنا یہ نہیں بتا ہوتا جب یہ بھی بتا دی کہ ایسا نہیں بننا اسے بچنا اگر ہولیسٹک بھی میں دیکھیں نا پہلے دین آیات اللہ تعالیٰ کا تعارو قرآن کا وندھرڈ حصہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا تعارو دوسری دو آیات ہیں یا کناعبت ہو یا کنستائن وہ اللہ تعالیٰ کی عبودیہ کا جو ذکر ہے اطاعت کرنی اللہ تعالیٰ کی commandment instructions توحید کا ذکر قرآن کا وندھرڈ توحید ہے اور آخری چیز صورت اللہ تعالیٰ ان قوموں کو ذکر اور اللہ تعالیٰ میں بتا دیا کہ فرس تری آیا یہ اللہ تعالیٰ کیلئی ہے یہ فرس تری آیا اللہ تعالیٰ کیلئی ہے لاس تری وہ تیرے لئے ہیں تمہارے لئے ہیں اور بیچ والی جو ہے نا وہ یہ ہے کیا تُنے اللہ کو دینے اور کیا اللہ سے لینے دینا کیا ہے عبادات کرنی ہے اور لینے کیا ہے مدد لینے اللہ سے سو بیوٹیفل اور اس میں ایک چھوٹی سے چیز ہے کہ عبادات میں کچھ لوگ کو بھی کرپیوز ہوگی صرف نماز روزہ حج زکاة کو سمجھتے ہیں عبادت is a way of life you're in the state of عبادت آپ کو جو عمل کر رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں آپ دعا پڑھے ہیں چیز کریں اور اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یہ کر رہے ہیں مالک صاحب ابھی مجھے مزدوری دیتے ہیں تو جب انسان عبادت کہنا اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی جب بیان کرے تو پھر اس کے بعد اللہ سے مانگے لازمی سوال لازمی کرے تو لیٹس ٹیک سم اف در کومنٹس اور ہم آج کافی ٹائم سے الحمدللہ اوپر چلے گئے ہیں جزاک اللہ خیر علی رضا کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کی محنت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جزاک اللہ خیر What to do when people are trapped and you did bad and they did bad to you اچھا یہ question ہے میں جسے کوئی ساتھ سمجھ نہیں آرہا What to do when people trapped you did bad to you and said اللہ said this to do We should forgive these people یعنی اگر کوئی شاید سب سے برا کرے آپ کے جواب دیں گے اور کہے کہ یہ اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھا ہوتا کیا کہنا چاہیے اس کے ساتھ یاری تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے اس پہ ہمیں یعنی we have to accept that Yes ٹھیک ہے ہمیں accept کرنا چاہیے مزید آپ اس میں add کر سکتے ہیں کہ دیکھیں نا بندے کو ہمیشہ should be humble کہ اگر کوئی تکلیف آتی ہے for example اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو بندے کو accept کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ حدیث میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مومن کو ایک ایک رکانٹہ بھی چوب جاتا ہے جسے اس کے درجات بلاند ہوتے ہیں بلکل تو یہ ہے کہ rather than being pessimistic یار یہ کیوں ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو بھی ہے جو خیر ہے جو شر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آپ میں ظلم کر رہے نا تو اسلام کا یہ سول ہے کہ لا ضرورہ ولا زرار نہ نقصان پہنچاؤ نہ نقصان اٹھاؤ مجھے دعا میں عادل ہے کہ یا اللہ تعالیٰ آپ سے پناہ بانگتا ہوں کہ میں کسی بھی ظلم کروں یا مجھے کوئی ظلم کریں تو اگر آپ بچ سکتے ہیں تو بچنا چاہیے اسے پولیس ریپورٹ کر کے رشداروں سے بات کر کے لیکن اگر آپ کوئی آپ پہ ایسا چیز ہو جائے جس نے آپ گزر رہتے ہیں کسی نے آپ کے پتھر گاڑی مار دیا ڈیر برادر اینڈ سسٹر سبسکرائب آور چینل تا فینز فار مور بیوٹفل ویڈیوز جزاک اللہ و خیر